بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ دودھ کی ہوموجینائزیشن کے بارے میں ہے کہ یہ کس طرح سے ہماری نقصہ صحت کے لیے ہے وہ نقصاندہ ہے ہوموجینائزیشن جو ہے وہ ایک ایسا پروسس ہے جس میں کسی بھی چیز کو ایک یونی فارم شکل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے ہمارا ٹوپک چونکہ دودھ کی ہوموجینائزیشن کے متعلق ہے لہذا میں اس کے بارے میں بات کروں گا دودھ سے متعلق ہے کیسے اس کی ہوموجینائزیشن کی جاتی ہے نورملی جو دودھ کے اندر جو فیٹ کے گروبیولز ہوتے ہیں وہ بڑے سائز کے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف سائزز کے موجود ہوتے ہیں ہوموجینائزیشن کے دوران یہ کیا جاتا ہے ہے کہ یہ لارج فیٹ گروبیولز ہیں ان کو ایک جیسے سمال فیٹ گروبیولز میں یونی فارملی تبدیل کر دیا جاتا ہے اور یہ سارے دودھ میں جو ہے وہ تقسیم ہو جاتے ہیں اس پروسس میں بہت جو دودھ کے دودھ کو ایک چھوٹے چھوٹے سراخو یعنی آپنی میں سے پریشر لگا گروبیولز گزارا جاتا ہے جس سے جو لارج فیٹ گروبیولز ہیں وہ ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے فیٹ گروبیولز میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو جب دودھ وہ صحیح طریقہ پر ہوموجینائز کی دیا جاتا ہے تو اس کے ٹوپ پر کریم نہیں آتی اور یہ ایک سٹیبل جو ہے وہ ایملشن بن جاتا ہے یعنی یہ ایسا لکور موجود ہو لکور بن جاتا ہے جس میں موجود فیٹ یا آئل اب دوسرے فوڈ پارٹیکل جو ہیں ان سے جدار نہیں ہوتے مگر اس سے جو دودھ کی جو فیٹ ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے نورملی دودھ میں جو لارج گروبیولز ہوتے ہیں وہ عام طور پر انٹرسنیٹ ڈریک میں جا گا وہاں سے ڈیجسٹ ہو جاتے ہیں مگر ہوموجینائیشن کے دوران جو بہت سارے چھوٹے فیٹ پارٹیکلز بنتے ہیں وہ ڈیجیشن جو ہوتی ہے ان کو ان کی ڈیجیشن انٹرسنیٹ ڈریک سے بائپاس کر دی جاتے ہیں اور بڑے راست جو ہے اپنے ساتھ ایک انزائم بھی لے جاتے ہیں جس کا نام زینتھین اوکسیڈیز ہے یہ بھی ساتھ ان کے چلے جاتا ہے اور یہ ایک ڈسٹرکٹیو انزائم ہے جب یہ بلڈ سٹی میں جاتا ہے تو یہ آرٹریز کو ڈیمیج کرتا ہے جب آرٹریز جو ہوتی ہیں وہ ڈیمیج ہوتی ہیں وہاں پر آرٹریز میں لیجن بن جاتی ہیں وہاں پر پھر جو کولیسٹرول ہے اور اس کے علاوہ فیٹ ہے وہ وہاں پر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر وہاں پر جو ہے وہ پلاک کی فرمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اس طرح سے پھر جو آرٹریز کا جو لیومن ہے وہ تنگ ہو جاتے ہونا شروع جاتے ہیں کورنری آرٹریز اور آرٹریز جو ہوتی ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور مختلف طرح کے بیماریاں دل کے امراض شوکر اور اس کا بہت سے کینسر کی چیزیں جو ہیں ان کی وجوہات جو ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں اور اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ سارا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہوموجینائیشن سے جو زینٹین آکسی ڈیل انزائم ہے اس کی جو ایبزورپشن ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے ہوموجینائیشن سے جہاں لارج فیڈ گلو بیوز ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں تبدیل ہو جاتے ہیں وہاں پر اسینشل جو وٹمین ہے مسئلہ وٹمین ڈی اور وٹمین ڈی اور وٹمین ڈی یہ بھی ٹوٹ کر مزید چھوٹے پارٹیکلز میں مائکس کوئی پارٹیکلز میں کرمارڈ ہو جاتے ہیں ایسے گزائی پارٹیکلز کی کمی کی وجہ سے دودھ کی کوالٹی بھی کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہوموجینائیشن جو ملک ہے اس کے جہاں پر فائد ہے مگر اس کے نقصانات جو ہے وہ اس سے بھی بھڑ کر ہے لہذا کوئی بھی پروڈکٹ کریتا ہے وقت دیکھ لیں کہ اس کے اندر کوئی ہوموجینائیشن چیز تو نہیں ڈلی ہوئی بہت سی دو ملک پروڈکٹس ہیں اس کے اندر ہوموجینائیشن ملک وراشہ ملکی زیادہ ہے تو اس سے آوائل کریں آخر میں اس ویڈیو کے یہی کہوں گا کہ آپ جو بھی خوراک اسنمال کریں وہ ہمیشہ نیچرل فارم میں ہو قدرتی شکل میں موجود ہو وہ خوراک اسنمال کریں تینکیو بیرمچ